کہ کسی کا نبر ہوا ہے یا سیٹوڈی نہیں کیا ہے یا کیسے ہو نبر تو ہوا ہے لیکن جو سیٹوڈی نہیں کیا یا نہیں کیا وہ بھی اسٹیبلش ہونا ہے اور کیا سرکلسٹانسز ہے جب تک کوئی چیز اسٹیبلش نہ آجا تب تک اس پر اس طرح کا کمیٹ کرنا ہے اسٹیبلش ہوگا تو کیا کاروائی کریں دیکھئے وہ قانون کے مطابق کاروائی موجود ہے اور قانون ہمارا ہر چیز ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح کی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے تو ریزنشن پہ تو بات دینا سر کیا آپ سمیٹھے ہیں ماورائی ایک باری باری آئیم ہے اگر کسی کا راستہ ہم نے رکا ہوئی تو ہم نیچے چلے جائیں آج جو لوگ واپس آئے ہیں یہ کہاں پر تھے کس جگہ کس کی کسٹوڈی میں تھے اور یہ کس طرح سے واپس آئے ہیں دیکھئے یہ مسنگ پرسن کیونکہ آپ تو معاملہ کوٹ میں ہیں اور کوٹ کے معاملات کو اخوارات میں ٹی وی کے ادمنہ دنیم پرنا چاہیں ہم اس پر ڈیٹیل اپنی کو کریں گے اس کمیشن پر اور اس کے بعد آکے کوٹ میں جواب دیں گے یہ پبلک کرنا ہوگے تو پبلک کریں گے چہرت بغشستان کے وزیر داخلہ کے طور پر آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ خود گائب ہوئے ہیں اور آج آپ نے میں آج کوٹ میں بھی کہا کہ سلف ڈسپیرنس انفورس ڈسپیرنس مسنگ یہ تینوں کے درمیان بڑی ایک کھن سی لائن ہے اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں ساروں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو سلف ڈسپیرنس کی ہیں تو یہ انفورس ڈسپیرنس جو ہے یہ یوین یونیڈین نیشنز کے ایک چارٹر ہے اس کے تحت اس کی ڈیکلیریشن ہو گیا ہے اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں ریکارمنٹ ہیں جب تک وہ ریکارمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے اس کو آپ فورس ڈسپیرنس نہیں کیسے لیکن جو لوگ لاپتہ سے واپس آئے ہیں یقیناً آپ لوگوں کی انٹروینشن سے واپس ہیں تو وہ تو یقیناً جبری لاپتہ تھے تو کن کے پاس تھے کن اداروں کے پاس تھے اور کیوں لاپتہ تھے اگر انہوں نے کوئی کیسز نہیں کیے میں تھے کوئی کسی مقدمات میں مطلوب نہیں تھے تو یقیناً گھر بھیجے گئے ہیں تو ان لوگوں کے لفت کیا کروائی ہوگی جنہوں نے لاپتہ رکھا ہوتا ہے تور صاحب میرے پاس لسٹ پوجود ہے مہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اور وہ خود کراچی چلا گیا ہے اور پیچھے اس نے پروائیڈ کر دیا کہ میں مسنگ اس کے والد صاحب نے آ کے دینا ہے پھر مسنگ کمیشن جو ایک بنا ہے اس کمیشن میں وہ کیس کئی دن تک کئی ہفتوں تک کئی مہنوں تک چلتا رہا ہے تو میں اس ایشو کو ہمیشہ سے ایک ڈائیسی ایشو اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے اور ان سے پوچھا جائے سر آپ نے مانا اندر کے کچھ لوگ واقعی جبری گمشدہ بھی کیے گئے ہیں جو کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے کہ آپ سٹیٹ کے جو آداریں ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں گے میں نے یہ کہا ہے اندر بھی یہ کہا ہے اب بھی یہ کہا رہا ہوں تو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا جس کا ہمیں جد صاحب نے حکم دیئے ہم کیس ٹو کیس اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آیا یہ انفرس ڈسپیرنس ہے سلف ڈسپیرنس ہے میسنگ ہے تو میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ یہ معاملہ کیونکہ یہ کوٹ میں ہیں تو سر درستر کہاں سے پرامد ہوئے ہیں یہ سارے لوگ آپ جانتے ہیں آپ بتا نہیں سکتے کہاں سے اترے بڑی تعداد میں لوگ اچھانک آگئے ہیں میں صبح جب وہاں سے آرہا تھا تو ای وز ایکسپیکٹنگیو رائٹ ہے آپ حواصل لیت آئے ہیں پتا نہیں سر یہ لوگ کہاں سے پرامد ہوئے ہیں سر یہ انہی سے پوچھنا ہے سر یہ ملے گا سر بڑی تعداد میں لوگ بات کر رہے ہیں کین سے پوچھنا ہے آپ کے پاس آج کا تیوی شو ہے میں اولیبا ہوں سر وہ لے لے واپس مجھے یہ سوال کا جواب دے دے یہ سر تجھ سے کمنٹ میں کریں یہ سر کہاں سے پرامد ہوئے ہیں یہی تیرہو کو رہتائیز بندہ سے پرامد ہوئے ہیں یہ ترکیہ آپ دیرہ داخلے ہیں آپ کو پلنا فجازا ہے یہ جو لاپتہ افراد ہے جہنگیر ترین کی پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کرتے تو بنامد ہو جوٹیں گے کیا اگلی پریس کانپسٹ کرنے کی دور صاحب جوٹیں گے سر اب بتائیے جہنگیر ترین کی پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کریں تو گھر آ جنگی جے وہ روگ رہے ہیں وہ کہنے کرنے تو بھی روٹ کے دے رہے ہیں میں نے گھنٹہ کھڑا ہوں نے گھنٹہ کھڑا ہوں لیکن اس طرح کے سوالوں کے جوابات میرے بات ہیں سر یہ سوال اٹھتا ہے سر یہ بتائیں کہ سوال اٹھتا ہے سر سوال اٹھتا ہے نگران وزیراعظم بلوچستان سے چیف جرسل بلوچستان سے چیرمن سینٹ بلوچستان سے وزیرا داخلہ بلوچستان سے پھر بھی لاپتہ افراد کے معاملات حال نہیں ہوتے بلوچستان کے مسائل حال نہیں ہوتے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے دیکھئے جو معاملات ہیں اگر آپ صرف دسپیرنس کی بات کریں تو اس پر بھی جو ہماری افراد ہوگی گورنمنٹ کی ہم ضرور کریں گے اگر ڈیولیپنٹ کی بات کریں تو یہ جو انپیلک ڈیولیپنٹ ہے یہ صرف بلوچستان کا اشیو نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا اشیو ہے اور بلوچستان میں یہ ضرور ہے کہ یہ جو انپیلک ڈیولیپنٹ ہے یہ جو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہے ہیں کہ ہماری سڑک نہیں بڑی اگر آپ نے ادھر آ جانا ہے تو آپ ادھر آ جائیں سوال کر رہے ہیں اچھا غزیر داخلہ صاحب یہ بتائے کتنے آفرانزویں ابھی تک ون بائی ون بائی